ویلکم فرنڈز جیسے کہ نیپال کا ٹریننگ سیشن دو ہفتے کا جو انسی اے بینگلور میں تھا وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے اور اس میں کام کس کس نے کیا ہے جیسے راہل ریوڈ محمد شمی نے کام کیا ہے نیپال ٹیم کے ساتھ پورا سینیریو بتاؤں گا آپ کو میں نیپال نے کس کس کا شکریہ ادا کیا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا اس کے بعد نیپال ٹیم اب کہاں جا رہی ہے کھیلنے کے لیے وہ بھی بتاؤں گا اور نیپال کی پروبیبل جو سکارڈ ہے وہ بھی انونس ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا اس کے بعد بتاؤں گا کہ آپ کے نیپال کی میچز آپ لائیو کہاں پہ دیکھ سکتے ہو وہ بھی بتاؤں گا اور اس کے بعد بات کریں گے جی جیسے ویمنز کا ورڈ کپ شروع ہونے جا رہا ہے تو انڈین ٹیم کا سکارڈ انونس ہو چکا ہے اس کے بعد میں بات کریں گے آگے بڑھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو دبانا پلکل نہیں بولنا ہے جیسے سب سے پہلے سٹارٹ کر دیں کہ نیپال کا ٹریننگ سیشن جو انسی میں ہوا وہ کیسا رہا بہت اچھا ٹریننگ سیشن رہا ان کا نیپال کا ٹریننگ سیشن اچھا آپ اس لیے کہا سکتے ہیں کیونکہ انسی اے بینگلور میں جانا ہی ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے اور وہاں پہ ٹریننگ کرنا پھر وہاں پہ ایکسپرٹ کے ساتھ انڈر دی سوپرویجن آپ ویوی ایس لیکشمن راہول ٹریویڈ آپ کے ساتھ وہاں پہ ٹیم نیپال ٹیم کے ساتھ محمد شمی نے کام کیا ہے راہول ٹریویڈ نے کام کیا ہے بی بی ایس لیکشمن نے کام کیا ہے اب جب ٹریننگ سیشن کمپلیٹ ہوتا ہے اس کے بعد سی اے این مطلب کریکٹ ایسوسیشن آف نیپال انہوں نے شکریہ ادا کیا ہے بی سی سی آئی کا بی سی سی آئی کے سیکٹری جائشہ کا اور اپنے جو فورن منسٹر ہیں ایس جائش انکر ان کا تو سب کا انہوں نے بہت شکریہ ادا کیا ہے کہ آپ نے ہمیں بہت ایک اچھی چیز دی جس کی ہمیں بہت ضرورت تھی ہماری کریکٹ کو اور آگے زیادہ بہتر کرنے کے لیے ہمیں اس چیز کی بہت زیادہ ضرورت تھی اور نیپال کے پریکٹس میچز بھی ہوئے ہیں وہاں پہ انڈیا کے دومیسٹک کریکٹرز کے ساتھ انڈیا کے دومیسٹک ٹیمز کے ساتھ اپنے آپ جو ٹیمز ہیں ان کی اپنی نیپال کی دو ٹیمز بنتی ہیں ان کے بیچ میں میچز ہوتی ہیں انڈیا کے دومیسٹک پلیئر کھیلتے ہیں ان کے ساتھ اچھے پلئیر اچھے لیول کے پلئیر انسی اے میں ہر کوئی نہیں جاتا ہے انسی اے میں جانے کے لیے آپ کو کچھ ہونا پڑتا ہے تب ہی آپ انسی اے میں جا سکتے ہیں تو بہت میچز ہوئے اور اس کے بعد ریپورٹ کارڈ جو محمد شمی نے بتایا انہوں نے کہا ہے کہ نیپال ٹریم کے اندر بہت ان کے اندر بہت اچھی ایک سٹرنگ ہے بہت ٹیلنٹیڈ پلئیر ہیں وہ اور سیکھنے کی چاہ رکھتے ہیں بہت دھیان سے سمجھتے ہیں سیکھتے ہیں چیزوں کو اچھی جو ہے وہ کیچ کرتے ہیں اور محنت کرتے ہیں پریکٹس کرتے ہیں یہ بہت دور تک جائیں گے ایسا محمد شمی کا کہنا تھا راہل ریون نے بھی کچھ ایسے ہی ورڈز کہیں نیپال کرکٹ ٹیم کے حوالے سے انہوں نے یہ کہا ہے کہ نیپال ٹیم کے خاص کر اگر آپ ان کے کیپٹن کی بات کریں تو وہ ہر چیز میں اتنا سیریسلی اور اتنا دیپلی ہر چیز کو لے کے جاتے ہیں کہ جیسے پریکٹس سیشن بھی وہ ایسے سمجھ کے کرتے ہیں جیسے وہ ایک انٹرنیشنل میچ کھیل رہے ہوں گراؤنڈ پہ جا کے اور اس کے بعد نیپال ٹیم جو سی ڈبلیو سی کرکٹ ورلڈ چیمپینشپ لیگ ٹو اس کے ٹرائی سیریز کے لیے جا رہی ہے تو وہ بھی کھیلنی ہے نیپال کو نیپال کو اچھا اس کے بعد میں آپ کو بتا دوں کہ نیپال نمیبیا اور میکنے 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 م گراؤنڈ جو ہے یہ وہاں پہ ہوگا کرتی پور یہ میچز وہاں پہ ہونے ہیں اچھا لیگ ٹو جو ہونے والی ہے سی ڈبلیو سی اس کی جو ٹیمز ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کینیڈا نیمیبیا نیپال نیدرلینڈ اومان سکوٹلینڈ یو اے ای یو ایس اے ایک بار پھر سے بتا دیتا ہوں کینیڈا نیمیبیا نیپال نیدرلینڈ اومان سکوٹلینڈ یو اے ای اور یو ایس اے اچھا جو نیپال کی ٹیم سیلیکٹ ہوئی ہے ٹیم بھی ایک بار آپ کو پڑھ کے بتا دیتا ہوں روہیت پوڈل کیپٹن کشال بلٹل آسف شیخ انیل شا دیو کنل بیم سرکی عارف شیخ کشال ملہ ڈپندر سنگھ ایری ارجن سود سومپال کیمی کرنکیسی گلشن کمار چا اچھا کمل سنگھ ایری اور ریجن ڈھاکل سندیپ لہمی چانے للیت راج بنشی اچھا سوریا تمانگ بصیر احمد اکاش چاند ساگر دھاکل سندیپ جورا یہ جی پروبیبل جو کینیڈا کے ساتھ ابھی جو کینیڈا میں ورلڈ چیمپینشپ لیگ ٹو ہونے جاری ہے ابھی یہ سپتمبر ٹو تھوزن ٹوئنٹی فور میں جو نپال کی ٹیم کھیلنے جا رہی ہے وہ یہ پرویو سکور تھا یہ وہ میں نے آپ کے سامنے رکھا تو یہ کینیڈا کے بیچ میں جا کے میچز ہونے ان کے ابھی سپتمبر میں جیسے ابھی یہ ٹریننگ سیشن کمپلیٹ ہو اب نپال ٹیم فلائٹ پکڑے گی اور جائے گی کینیڈا وہاں پہ جا کے یہ میچز اپنے انجائے کرے گی اور کھیلے گی اس کے بعد بات کرتے ہیں کہ اب بات کرتے ہیں کہ جو وومنز کا ٹی ڈونٹی ورلڈ کب ہونے جا رہا ہے تو اس میں انڈیا کی ٹیم سکارڈ انونس ہو چکا ہے وہ میں سکارڈ ایک بار آپ کو پڑھ کے بتا دیتا ہوں ہرمن پریت کرو کیپٹین سمریتی مندنا وائس کیپٹین شیفالی ورما دیپتی شرما جمائیما روڈریج ریچا گوش وکٹ کے پر یشتی کا بھاٹیا وکٹ کے پر پوجا وستاکر ہمالاتھا آشا سوبنا رادا یادو شرینکا پاتل سنجنا سنجیون اور ٹرائبلنگ ریزرف ہوں گے آپ کے ساتھ اومہ شیٹھی وکٹ کے پر تنو جا اور سائما تھاکور ٹھیک ہے جی نون ٹرائبلنگ ریزرف راگوی بیشت پریہ مشرا یہ تھی جی انڈیا ویمنز ٹیم کے سکارڈ جو کہ جو کہ ہونے جا رہا ہے سر ابھی جو ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ ہونا ہے ویمنز کا اس میں اور اس کے پاس بات کرتے ہیں کہ جی نیپال کرکٹ ٹیم کہ جو یہ میچز جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ یہ آپ لائیو کہاں پہ دیکھ سکتے ہو جو نیپال کرکٹ ٹیم کے یہ میچز لائیو اگر آپ کو دیکھنے ہیں جو میں نے آپ کو پڑھ کے بتایا شیڈیول یہ آپ لائیو دیکھ سکتے ہو آئی سی سی کی اوفیشل ویب سائٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہو آئی سی سی ڈاٹ ٹی وی پہ جی یہاں پہ آپ بلکل فری میچ دیکھ سکتے ہو یہ نیپال کے اور میں کوشش کروں گا اپنے چینل کے تھو آپ کو لائیو لے جانے کے لیے میچ دیکھانے کے لیے اگر میں کوشش کروں گا اگر پوسیبل ہو پایا لیکن آپ ہمارے چینل پہ بھی میں وعدہ نہیں کر رہا ہوں مجھے جیسے ہی کچھ اپ ڈیٹ ملتی ہے اس سیز کے بارے میں میں آپ کے ساتھ بلکل شیئر کر دوں گا لیکن ہاں آئی سی سی ڈاٹ ٹی وی پہ آپ بلکل فری آف کاسٹ یہ میچز انجوائی کر سکتے ہو تو ویڈیو اچھی لگیو تو ویڈیو کو لائک کر دیں جانے لگو سبسکرائب کر دیں اپنا بہت سا خیار رکھنا اللہ حافظ